تاریخ کا اور تاریخ انبیاء کا واقعہ ہے حضرت عیسیٰ کا کہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا ایک صحابی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام صحابی کو کہا کہ ہمیں بوک لگی ہے ذرا روٹی لے کر رہا کہا کہ آپ کے جیب میں کتنے پیسے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کی نبی دو درہم ہیں میرے جیب میں انہوں نے اپنی جیب سے ایک درہم نکالا کہ یہ تین ہیں تینوں کو لے جاؤ اور جا کر روٹی لے کر آ گیا بازار میں روٹی لینے اور جب نانواز سے پوچھا کہ روٹی کتنے کی ہے اس نے کہا کہ روٹی ایک درہم کی ایک ہے اس نے تین درہم دی اور تین روٹیاں نہیں لینے کے بعد جب پلٹنے لگا تو راستے میں اس کے ذہن میں خیال آیا کہ ارے دو درہم تو تیرے تھے ایک تھا حضرت عیسیٰ کا تو لہذا تیری روٹیاں کتنی بنیں دو بنیں اور ایک روٹی حضرت عیسیٰ کی کیوں مولاہی فرماتے کنجوس کبھی علی والا نہیں ہوتا میں ہمیشہ کہتا ہوں کنجوس خدا کو اچھا لگتا ہے نہ بیوی کو اچھا لگتا ہے کنجوس مرد فرمائے مرد کی صفت ہے کہ مرد سخی ہو عورت کنجوس ہو تو پھر بھی خیر ہے کیونکہ مرد کی بچت ہو جاتی ہے لیکن علی والے کو سخی ہونا چاہے اگر ان صفات میں مبتلا ہو تو معرفت نہیں ہے تو شیطان اس کے ذہن میں خیال ڈالا یہ تو بیٹھا ہی رہتا ہے بندوں کے ذہنوں میں خیال ڈالنے کے لیے اس نے کہا دیکھو ایک کام کرو کہ تین روٹیاں ہیں دو تمہاری ایک حصہ ہے کہ ایک کام کرو کوئی بڑی بات نہیں ہے ایک روٹی چلتے چلتے کھا جاؤ اور وہاں پہنچو کہ بچیں گی دو تو پھر وہاں بھی ایک تُو کھا جانا ایک حضرت تین سا کھائیں گے مسئلہ ہی ہلو گیا اس میں چلتے چلتے ایک روٹی کھا لی کوئی کہہ رہو نا محمد کی محبت تھی یا غنیمت کی محبت تھی تمہارے دلوں کا قبلہ کون ہے جب تُو دل کا قبلہ حسین کو بنائے گا جب دل کا قبلہ خدا کو بنائے گا قبلہ کی نماز میں کیوں کا قبلہ کی طرف دیکھو یعنی تمہاری خواہشوں ہر چیز کا مرکز کون ہونا چاہیے پروردگار عالم ہونا چاہیے جب قبلہ اور جہت مشخص ہو جائے یا وجیہن عند اللہ کیا مطلب ہے وہ چہرہ جو خدا کے نزدیک عزیز ہے عزتدار ہے اے خدا ہمیں بھی ایسا بنا کہ ہم تیری درگاہ میں عزتدار بن جائیں ان کے چہروں سے ہمارے چہروں کو عزت ملتی ہے ان کے وجود سے ہمیں درگاہ الہی میں عزت ملتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا قبلہ خدا کو بنایا اس میں شرک کی کوئی بات نہیں ہے کہ مثلا ایک بندہ گزر رہا ہے مسجد ختیجت القبرہ کو دور سے دیکھ ایک مزدور گزر رہا اس نے کہا اس مسجد کو میں نے بنایا اب ظاہر مزدور ہے اس نے ہی تشیٹے لگائی ہوں گی صحیح بھی کہہ رہا ہے پھر انجنئر گزر اس نے کم میں نے بنایا ہے اس نے یقیداں ڈیزائن کیا ہوگا اس نے ہی بنایا ہے پھر ایک ڈونر گزرہ اس نے کم میں نے بنایا ہے سب صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ سب کا اس میں حصہ ہے اس میں کوئی شرک کی نگاہ نہیں ہے تو اگر ہر کسی کا قبلہ اگر تجھے خدا کی طرف لے جا رہا ہے اگر میں حسین کے پیچھے جا رہا ہوں اور یہ راستہ جنت تک ہی جا رہا ہے تو اس میں کوئی شرک کی گنجائش نہیں ہے اس کا قبلہ درست نہیں تھا تھا اللہ کے نبی کے ساتھ لیکن اس کے دل کا قبلہ مال دنیا کی طرف تھا ایک روٹی کھا لی جب حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچا تو اللہ کے نبی نے کہا کتنی روٹیاں ملی اس نے کہا اللہ کے نبی دو روٹیاں ملی کہا بیٹھو کھاتے ہیں سفرہ بچھایا اور انہوں نے روٹیاں کھائیں کھانے کے بعد سفر پہ نکلے اور ایک دریا پر پہنچے ذریعے سے دریا کو پار کرتے تو یہ ڈر کے رک گیا حضرت عیسیٰ نے کہا در ہے کیوں میرے پیچھے پیچھے آؤ فاللہ کے نبی نے پانی پہ چلنا شروع کیا اس نے کہا اللہ کے نبی در لگ رہا ہے کہا میرے قدموں پہ قدم رکھتا ہے یہ پانی تجھے نہیں ڈبوئے گا تو اے معاشرے کی دلدل اور پریشانیوں میں پریشان انسان اگر بچنا چاہتے ہو تو علی کے قدموں کو فولو کرو تو یہ معاشرے کی دلدل پیروی کرو قدوم علی کی تھا گناہگار لیکن جب قدموں کو پیروی کرتا گیا تو اس دریا نے اسے ڈبویا نہیں جب دریا کو کروز کر لیا تو ایک مرتبہ تجھب کے عالم میں اپنے پاؤں کو دیکھا اور حضرت عیسیٰ کے تلووں کو دیکھا اور کہنے لگا اللہ کے نبی یہ تو بڑا عجیب موجزہ ہے کہ کیوں کہ پانی پر بھی چلے اور جس پانی پر چلے ہیں اس پانی نے ہمارے پاؤں کو بھی گیلا نہیں کیا پاؤں بھی خوشک ہیں عیسیٰ مسکرائے کہ کیا سمجھ رہے وہ بھی کہ بس آپ کی معرفت بڑھ گئی ہے میرے دل میں آپ کی معرفت کے چشمیں اول رہے ہیں مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنے بڑے نبی ہیں جو پانی کو بھی موسیٰ کی طرح زمین بنا دے اور پانی پر چلے عیسیٰ نے پھر پوچھا کہ معرفت آگئی ہے کہ آگئی ہے ایمان آیا ہے تو عمل بھی نظر آنا چاہیے خالی ایمان کسی کام کا نہیں ہے کہ معرفت بڑھ چکی ہے کہاں اللہ کے نبی معرفت بڑھ چکی ہے کہاں یہ تو بتا روٹیاں کتنی تھی اللہ کے نبی بتا چکا روٹیاں تو دو تھی کیوں پوچھ رہے ہیں کہ تم نے جو کہاں معرفت بڑھ چکی ہے بندہ مجلس میں آئے کالی کی معرفت بڑھ چکی ہے بھر کتنے خمز دیتے ہو اگر معرفت میرے وجود میں عمل نہیں لا رہی کسی فائدے کی رہی ہے یہ صرف وقتی گھنٹوں کا سکون ہے جو لینے آتا ہوں پھر چلا جاتا ہوں یہ بالکل ایسے آئے کہ دنیا کہے کہ آؤ جمع ہو جاؤ ایک گھنٹے کے لیے ایسا کام کرتے ہیں کہ پریشانیاں بھول جائیں آؤ ایک گھنٹے کے لیے ایک ایسا کام کرتے ہیں کہ پریشانیاں بھول جائیں آپ کو کوئی کیسنوں میں لے جاتا ہے کوئی گپے مارتا ہے کوئی گیمز کھیلتا ہے گھنٹے کے لیے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں ایک گھنٹے کے بعد کیا کروگے پھر تو تجھے انہی پریشانیوں میں جانا ہے پھر تو تجھے اسی دلدل میں جانا ہے یہ فکر حبیت کی تھی وہ معرفت جو عمل پائدہ نہ کرے وہ وجود میں سکون بھی پیدا نہیں کرتی کہ لا خوفون علیہم بلاہم یحزنون نہ ان کے وجود میں ڈر تھا نہ خوف تھا نہ حزن تھا نہ پریشانی تھی کیونکہ انہوں نے اپنے وجود کا قبلہ اللہ کو بنایا تھا جب ہر چیز اللہ کی طرف سے ہو اور اللہ کے لیے حسن زن ہو کہ وہ جو کرتا ہے وہ بندے کے لیے بہتر کرتا ہے جب عمل و عیت کے لیے حسن زن ہو یہ جو کرتے ہیں وہ بہتر کرتے ہیں تب ہی زینب کا جملہ سمجھ آتا ہے مار رائے تو اللہ جمیل اگر یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آئے تو زینب کے لیے حسین آئے جو کچھ وہ دیتا ہے وہ حسن دیتا ہے کیونکہ جو وہ دیکھ رہا ہے اس کی حکمت کو وہ خود ہی سمجھتا ہے ایک چیز مجھے آج بری لگتی ہے لیکن دس سال کے بعد میرے لیے بہتر ثابت ہو جاتی ہے کیونکہ میں آج کو دیکھ رہا ہوں خدا کل کو دیکھ رہا ہے تو عیسیٰ نے کہا بتا روٹیاں کتنی تھی کہ اللہ کے نبی دو کہ کوئی بات نہیں آگے بڑھے ایک جنگل میں پہنچے اور اس سے بوک لگی شام کا وقت آگا اللہ کے نبی مجھے بوک لگی ہے حضرت عیسیٰ نے ایک حرم دوڑتا وجارہ تو اسے اشارہ کیا بھاگا بھاگا آیا اور نبی کے قدموں میں سر کو جھکا لیا حیوان ہے پر انسان سے زیادہ معرفت ہے حیوان ہے حضرت عیسیٰ نے سر کو کاتا زبا کیا گوشت کو بھونا اور دونوں نے ملکے کھایا کھانے کے بعد عیسیٰ نے ہڈیوں کو جمع کیا جمع کرنے کے بعد حرم کی کھال کے اندر ڈال دیا اور کہا قوم بیزن اللہ کھڑا ہو جا اللہ کے ازن سے اتنا کہنا تھا مرا ہوا حرم اس کی ہڈیوں پہ گوشت چڑھنا چروہ ہو گیا یہ دیکھ کر پریشان ہوگی اللہ کے نبی جو میں نے کھایا تھا وہ کیا تھا یہ جو ہڈیوں پہ گوشت چڑھا ہے یہ کیا ہے اللہ کے نبی آپ تو بڑے موجز کرنبی ہیں پانی پر بھی چلے اور مردوں کو زندگی بھی دیں ارے میری معرفت میں معرفت در معرفت اضافہ ہو گیا اب معرفت ون ہنڈر ٹائم میرے دل میں بڑھ گئی آپ کی حضرت عیسیٰ نے کہا یہ تو بتا روٹیاں کتنی تھی معرفت بڑھ رہی ہے تو بندہ غدا بتا عمل کتنا بڑھا اللہ کے نبی کیوں بار بار پوچھ رہے بتا تو چکا روٹیاں دو تھی بار بار یہی سوال کرے روٹیاں کتنی تھی کہا نہیں نہیں تم بار بار کہہ رہے ہو نا کہ معرفت بڑھی ہے کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا بندہ خدا علی علی کرنا کون سا مشکل ہے ابھی چاہو تو زبان سے یا علی کو لیکن اس وجود کو علی کے راستے پر چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے اس وجود کے قبلے کو علی کی ولایت بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بتا روٹیاں کتنی تھی کہ اللہ کے نبی روٹیاں دو تھی کیوں بار بار پوچھ رہے ہیں شک کر رہے ہیں شک کیوں کر رہے ہیں ان کو تو یقین تھا کہ چلو کوئی بات نہیں پھر آگے بڑھے بڑھنے کے بعد ایک پہاڑی آئی اور پہاڑی پہ چڑھنے لگے بالکل اوپر تک گئے اور ایک جگہ پہ جا کر بیٹھ گئے بیٹھنے کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا یہاں پر آرام کرو پھر سفر کو آگے بڑھائیں گے اتنے میں اس کی نگاہ تین موٹی ہیٹوں کو پڑی تینوں ہیٹیں سونے کی تھی اس نے کہا اللہ کے نبی پھر ایک موجزہ ہو گیا کہ کیا ہوا کہ آپ پانی پر چلے آپ نے مردے کو زندہ کیا اب تو آپ کے صدقے میں اللہ نے اتنا سونا دیا ہے تینوں ہیٹیں سونے کی اب تو بس میں کروڑ پتی بن گیا نا اب تمہیں امیر بن گئے اللہ کے نبی سونے کی ہیٹیں ہیں اس نے کہا دکھاؤ اس نے کہا اللہ کے نبی یہ ہیٹیں پڑی ہوئیں ہیں آپ کے صدقے میں اللہ نے ہیٹیں عطا کی ہیں اس نے کہا ذرا تھوڑی دیر ٹھہر جا کہ ہیٹیں کتنی ہیں کہ تین کہ روٹیاں کتنی تھی کہ روٹیاں تھی دو کہ ایک روٹی تیری تھی ایک روٹی میری تھی تو ایک ہیٹ تیری ایک ہیٹ میری اب تیسری جس نے کھائی ہے وہ خود آکے لے کر جائے گا یہ سننا تھا جو محبت دل میں تھی اس نے اسے سچ بلوانا شروع کیا اگر عیسیٰ کی محبت سچ بلواتی تو جنتی بنتا سونے کی محبت نے اسے سچ بلوانا شروع کیا کہ اللہ کے نبی روٹیاں تین تھیں تین تھیں کہاں ایک روٹی میں راستے میں کالی تھی آپ نے ایک درم دیا تھا میرے دو تھے تو دو روٹیاں میری بنی ایک روٹیاں کی بنی دو ہیٹیں میری ہیں ایک ہیٹ آنک کیا ہے اتنا کہنا تھا نبی خدا کے چہرے پہ جلال آیا کہاں میری والی ہیٹ بھی لے لے لیکن آج کے بعد میری دربار سے باہر نکل کے جلا جا کیونکہ جو مال پرستہ ہے وہ نبی کا صحابی نہیں بن سکتا جو سونے کی خاطر تو سچ بولے لیکن اللہ کے نبی کی خاطر سچ نہ بولے اسے ہماری دربار میں جگہ نہیں آئے تو اے انسان یہ سوچا کرو کہ تمہارے دلوں کا قبلہ کیا ہے دو مہینہ یامی اذا کل آخری دن ہے ختم ہو جائیں گے ان دو مہینوں میں میں نے حسین کا ذکر سنا دو مہینے اتنی ایڈوکیشن اور اتنا لٹریچر اور اتنا مواد آپ نے شاید کسی قوم لیتی ہو دو مہینوں میں جو شیعہ قوم لیتی ہے ملہ حسین کے صدقے میں تو میں نے دو مہینوں میں سیکھا گیا کہیں دو مہینوں میں میری زندگی کا قبلہ بدلا میرا انگل بدلا میری حرکتیں بدلیں میرے گھر کا سسٹم بدلا میرا عدب میرا اخلاق میری بیوی کے ساتھ جھگڑے میرے بیٹے کے ساتھ اختلافات کچھ بنا کہ نہیں بنا اگر میں دو مہینوں میں خود کو نہیں بدل سکتا تو میں خود کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حسینیوں کی حسین نے چند دن میں اور کو بدل دیا تھا مہینوں کی